بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کام میں آسانی کی دعا رب شروح لی صدری ویسر لی امری اے میرے رب میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان فرما دیجئے صورت توہا آیت نمبر پچیس سو چھبیس ان القوة للہ جنیعا قوة تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے صورت البقرہ آیت نمبر ایک سو پینسٹھ تذبیح حسن ربک الاعلا اپنے پروردگار کے نام کی تذبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے صورت الاعلا آیت نمبر ایک قل ہوا ربی لا الہ الا ہو علیہ توکلتو وعلیہ مطاب آپ کہہ دیں کہ میرا رب وہی ہے اُس کی سوا کتی کی بندگی نہیں میں نے اُسی پر بھروتا کیا ہے اور اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے صورت الرعج آیت نمبر تیس وَمَا يَسْتَ بِالْأَعْمَا وَالْبَفِيرِ اور نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے سورِ غافر آیت نمبر اٹھاون حَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ اچھائی کا بدلہ اچھائی کی سوا اور کیا ہے صورت الرحمن آیت نمبر ساٹھ یَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَدِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِ اے انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اُس سے مننے فالا ہے صورت الانشقاق آیت نمبر چھے سب کچھ سکاڑ میں ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٍ اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے صورت القمر آیت نمبر چھے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَتُ الْمَوْتِ تم اِلَيْنَا تُرُجَعُونَ ہر شخ موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے پھر تم ہماری طرف ہی لٹائے جاؤگے سورت العنقبوت آیت نمبر ستاون قرآن کا مقام و مرتبہ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کیلئے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے سورت القلم آیت نمبر باون وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا اس بارے میں جو کچھ تم کرتے تھے سورِ عَلِ عِمْرَانِ آیت نمبر 110 لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں سورت الزقرآ آیت نمبر دوستو چھپن اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَغْلِمُونَ بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا لیکن لوگ ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں سورِ یونس آیت نمبر 44 اِقْطَرَبَ لِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَتِ مِعْرِغُونَ لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے مو پھیر رہے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایک اِنِّنَّ هَذِهِ تَذِكِرَهُمْ فَمَنْ شَاءَتْتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا یہ قرآن ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے سورة المنزمل آیت نمبر 19 اللہ یجتبی الیہ من یشا اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے سورة الشورو آیت نمبر 13 وَهُوَ الْغَفُورُ الْمَدُودِ اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے سورة البروج آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تم آمین